ہیلو فرنڈز آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل لرن اردو زبا میں استقبال ہے آج کے ویڈیو کلاس میں ہم اردو کے اہم نظم کو شاعر اکبر الہبادی کی مختصر حالات زندگی کے بارے میں بات کریں گے ہم نے اپنے چینل پر ایک سریز شروع کی ہے اس سریز کے اندر ہم اردو کے اہم نظم کو شعرہ کے مختصر حالات زندگی کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ آپ سبی کی اگزام میں اردو کے اہم نظم کو شعرہ سے متعلق بارہہ کوششن پوشے جا چکے ہیں اور یہ سبھی کومپٹیٹی اگزام کے لیے ایک ایمپورٹن پارٹ بن جاتا ہے چاہے وہ آپ کا اردو نیٹ جیاریف کا اگزام ہو تی جی تی پی جی تی اور اس کے علاوہ دوسری اردو کے کومپٹیٹی اگزام ہے جن میں اردو کے اہم نظم کو شعرہ سے ریلیٹڈ کوششن فارم کیے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ٹاپک آپ سبی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آج کی وڈیو کلاس میں ہم اکبر الہبادی کے مختصر حالات زندگی کے بارے میں بات کریں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وڈیو کے ڈسکریپشن باکس میں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی وڈیو کلاس آج کی وڈیو کلاس میں ہم بات کرنے والے مشہور شاعر اکبر الہبادی کے بارے میں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام ہے اکبر حسین آپ کا تخلص کیا ہے اکبر؟ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ سولہ نومبر اٹھارہ سو چھالیس سیسوی الہباد میں آپ کی وفات کب ہوئی؟ نو ستمبر انیس سو اکیس سیسی میں آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تفضل حسین اب یہاں سے کئی کوشن اگزام میں بن سکتے ہیں جیسے اکبر الہبادی کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا انصر ہو جائے گا اکبر حسین آپ ہمارے ساتھ میں کوشن کے انصر کو ریپیٹ بھی کریں گے اس لیے ہوگا کیا؟ کہ آپ کو سارے کوشن ویڈیو واش کرتے ہی لرن ہو جائیں گے آپ کا تخلص کیا ہے؟ اکبر آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ اٹھارہ سو چھالیس سیسوی الہباد میں آپ کی وفات کب ہوئی انیس سو اکیس اسوی آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ تفضل حسین اکبر نے اپنی شاعری کی ابتداء غزل سے کی اور گیارہ سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا شاعری میں غلام حسین وحید الہبادی سے اسلاح لی تو یہاں سے اگزام میں کوشن بن سکتا ہے کہ شاعری میں اکبر الہبادی نے کس سے اسلاح لی؟ تو آپ کا انصر ہو جائے گا غلام حسین وحید الہبادی سے اگلا کوش پوائنٹ ہے اکبر مزاہیہ شاعر تھے وہ کہتے ہیں کہ شاہد مانا نے اڑھا ہے ذرافت کا لحاب اب یہاں سے اگزام میں کوشن کیسے بن سکتا ہے؟ شاہد مانا نے اڑھا ہے ذرافت کا لحاب یہ کس مزاہیہ شاعر کا قول ہے؟ تو آپ کا انصر ہو جائے گا اکبر الہبادی اٹھارہ سو اٹھانوے میں اکبر کو خان بحدر کا خطاب ملا اب کوشن یہاں سے کیسے بنے گا؟ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اکبر کو خان بحدر کا خطاب کم ملا اٹھارہ سو اٹھانوے اسی میں نوٹ کر لیں گے اکبر سرسید تحریک کے مخالفین میں سے تھے لیکن سرسید کی موت پر رون نے کہا تھا ہماری باتیں ہی باتیں تھیں سرسید کام کرتا تھا یہ کوشن اگزام میں پوچھا جا چکا ہے قول پوچھا جیا ہے ہماری باتیں ہی باتیں تھیں سرسید کام کرتا تھا یہ کس مشہور شاعر کا قول ہے یا یہ کس شخصیت کا قول ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا اکبر الہبادی اکبر نے اپنی شاعری میں ذرافت کے لئے بدھو جمن شیخ جیسے الفاظ استعمال کے very important question یہاں سے پوچھا گیا ہے کہ کس شاعر نے ذرافت کے لئے اپنی شاعری میں بدھو جمن شیخ جیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا اکبر الہبادی تو اس لحاظ سے میں نہ صرف آپ کو کوئی آئے اکبر الہبادی سریلر کوش important points بتا رہا ہوں بلکہ اس لیلیٹر جی اکزام میں possible question ہوتے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اکبر کی مشہور نظموں کے بارے میں آپ کی مشہور نظمیں ہیں برقی قلیصہ جلوے دربار دہلی دو تیتر ہوا میں ارتی دیکھا تعلیم نسوا نظم قومی ایک بوڑھا نحیف مستقبل مرسہ علی گڑھ فرضی لطیفہ ایک مسیمی بدن گانتھی ناما کرزن سبا جو گزری ایک موش درست چلیا ہے خطوط کے مجموعہ میں آپ کے مکتوبات اکبر ہیں اکبر کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے خطوط مشاہر اکبر محمد علی جوہر اور شبلی کے خطوط کا مجموعہ ہے اور تیسرا خطوط کا مجموعہ ہے رقاعت اکبر اب یہاں پہ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ مکتوبات اکبر کس کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے یہ کوششن بن سکتا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا اکبر الہابادی خطوط مشاہر میں کن شخصیات کی خطوط شامل ہیں اس طرح کی کوششن اقزام میں پوچھ جا سکتے ہیں تو آپ کا انصر ہو جائے گا اکبر محمد علی جوہر اور شبلی کے خطوط اس میں شامل ہیں اب اس کے بعد میں ہم اکبر الہابادی سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹن اقوال کے بارے میں بات کریں گے جیسے یہاں پہ قول دیا گیا حالی ماضی کے اکبر حالک اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں یہ کس کا قول ہے اقزام میں آپ کے پوچھا گیا یعنی اردو نیٹ جاریف کے جو پریویسے پیپر ہوتے ہیں اگر آپ ان کو سوال کریں گے تو یہ کوششن آپ کو ضرور ملے گا تو آپ کا انصر ہو جائے گا رشید احمد صدیقی اگلی اقبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی ہیں یہ کس کا قول ہے یہ بھی جو ہے اقزام میں آپ کے پوچھا گیا ہے یعنی یہ بھی جو ہے قول رشید احمد صدیقی کا ہے اگر آپ اردو نیٹ جاریف کی ویہ پریپریشن کر رہے ہیں اور اس کا پرویس پیپر سوال کر رہے ہیں تو یہ سارے کوششن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سب ہی آپ کو ملے گے جو فقریں ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں یہ کس کا قول ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا مہدی افادی اقبر کی نظر قوم کی میراس پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی یہ کس کا قول ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا رشید احمد صدیقی تو آج کی ویڈیو کلاس میں ہم نے مشہور شاعر اردو کے اہم نظم کو شاعر اکبر الہبادی کے مختصر حالات زندگی کے بارے میں بات پر امید کرتا ہوں کہ جو بھی کوشن ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ سب یہ آپ کے اگزام کے لئے بہت ہی ممید دو معاوین ثابت ہوں گے Thank you so much for watching this video